موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے نظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب پیاریت سے ہوئے ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے پیارے نظرین نظر برد یا نظر لگنوں ایک قدیم تصبر ہے جو دنیا کی مختلف اقوام میں پایا جاتا ہے اسلام کے صدر ابر میں دشمنانی اسلام نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لئے عرب کے ان لوگوں کی خدمات نینے کا ارادہ کیا جو نظر لگانے میں شہرت رکھتے تھے ان کا دعویٰ تھا کہ وہ جس چیز کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے دیکھتے ہیں ان کے دیکھتے ہی وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے اللہ تعالی نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے شر سے محفوظ رکھا اور ان بدنیتوں کے تمام حربیں ناکام ہو گئے ان کی اس شر انگیزی کو قرآن میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے اور بے شک کافر لوگ جب قرآن سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اپنی حاصدانہ بدنظروں سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے اس آیت میں نظر برد میں نقصان کی تاثیر ہونے کا اشارہ ہے جو کسی دوسرے انسان کے جسم و جان پر اثر ہنباز ہو سکتی ہیں چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادی کرامی ہے کہ نظر کا لگ جانا حقیقت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گورنے سے منع فرمایا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظر حق ہے اگر کوئی چیز تقدیر کو کاٹ سکتی ہے تو نظر ہے اور جب تم سے نظر کے علاج کیلئے گسل کرنے کیلئے کہا جائے تو غسل کرنے کیونکہ نظرِ بد کے برے اثرات ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظرِ بد سے بچاؤ کے لئے جھار ٹھون یعنی دم درود کا بھی حکم دیا ہے حضرت عمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے گھر کے اندر ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نشانات تھیں ارشاد فرمایا کہ اس پر کچھ پڑھ کر دم کرو کیونکہ اس کو نظر لگ گئی ہے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ تمام دیکھنے اور سنے والا کو پسند آئی ہوگی آخر میں میں اپنے تمام بہن اور بھائیوں سے یہ بزارش کرنا چاہوں گی کہ ہم میری آج کی اس ویڈیو کو صدقہ زیادہ سمجھ کر زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اس تک میں آنے والی تمام نیک ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے ماری سینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے جزاک اللہ